بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سپیسیپک ریلیف ایک ایٹین سیونٹ سیونٹ اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سیکشن ٹوینٹی ون اور سیکشن ٹوینٹی ون جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے کانٹریٹس ناٹ سپیسیفکلی انفرسڈ ہیں یعنی کہ وہ معایدات وہ کانٹریٹس جن کو سیول کورٹ کے اندر سپیسیفکلی جن کی پرفارمس نہیں ہو سکتی جن کی سپیسیفکلی جن کو انفرس نہیں کیا جا سکتا تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپیٹ پر جیسز کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کردیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے ساتھ نے جب بیل آئیکن نوبریں آپ اس کو بھی پریس کردیں اس سے میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتے رہے گی تو دوستو ٹاپک میں آتے ہیں تو اس میں انہوں نے سیکشن ٹوینٹی ون کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کون کون سے معایدات ہیں وہ کون کون سے کانٹریٹس ہیں جن کی سپیسیفکلی عدالت کے اندر وہ انفرسمنٹ نہیں ہو سکتی اب یہ لا بنانے والوں نے اپنی یہ سیکشن ٹوینٹی ون کے اندر انہوں نے کچھ چھ سات قسم کی آٹھ قسم کی انہوں نے قسمیں بتائیں ہیں اور یہ انہوں نے ایک ہمیں نشاندہ ہی کی ہے انہوں نے ہمیں پوائنٹیشن کیا کہ اگر اس نویت کے یا اس طرح کے یا اس سے ملتے جلتے جب مقدمے آئیں گے تو اس کے اندر پھر عدالت جو ہے وہ سپیسیفکلی اگر کوئی سوٹ آتا ہے عدالت کے اندر تو پھر ان کو وہ سپیسیفکلی وہ ان کے اندر وہ ڈگری گرانٹ نہیں کرے گی نہ ہی ان کو پلینٹیف کو اس طرح کے ڈگری صادر کی جائے گی اور اس طرح کے جو وائدے ہیں وہ سپیسیفکلی ان فورس بھی نہیں ہو سکیں گے اور یہ انہوں نے کچھ تھوڑے سے بتائیں میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں ون بائی ون تو سب سے پہلے جو پہلا جو انہوں نے بات کی ہے لا بنانے والوں نے انہوں نے کہا جی کہ ایسے کانٹریٹس جن میں پرفارمس کا نیمل بدل جو ہے یا اس کا جو الٹرنیٹ ہے وہ کمپنسیشن اگر آلیڈی اس معاہدے کے اندر منشن ہے تو اس معاہدے کی پھر وہ سپیسیفک پرفارمس نہیں ہو سکتی اس کے میں آپ کو مثال دوں گا آپ کو سمجھ آئے جائے گی اب ایک شخص ہے مسٹر اے وہ مسٹر بی کے ساتھ کسی موویبل یا ایموویل پرافرٹی خرید اف روت کا معاہدہ کرتا ہے اور جب ان میں سے خلاف ورزی کی جاتی ہے کوئی بندہ خلاف ورزی کرتا ہے لینے والا یا بیچنے والا تو پھر جو بندہ ہوتا ہے اگریوڈ ہوتا ہے وہ عدالت کے اندر جائے گا تو پھر اس کا ایڈیکیٹ ریلیف جو ہے وہ سپیسیفک پرفارمس نہیں ہے پھر اس کو ایڈیکیٹ ریلیف جو ہے وہ اس کو کمپنسیشن گرانٹ کی جائے گی یعنی کہ ایک بند میرے اور آپ کے درمیان جائدات کے خرید اف روت کا معاہدہ ہو گیا اب میں جائدات آپ کو بیچنا ہی نہیں چاہتا اگرچہ میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا لیکن اس کو بیچنا ہی نہیں چاہتا تو پھر بائی فورس آپ مجھ سے نہیں لے سکتے تو پھر اگر آپ عدالت کے اندر جاتے ہیں سپیسیفک پرفارمس کے لیے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عدالت کے اندر جب دعویٰ دائر کریں گے تو پھر عدالت اس کا ایڈیکیٹ جو ہے جو ہے وہ آپ کو کمپنسیشن گرانٹ کر سکتی ہے دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے جو دوسرے قسم کا کانٹریٹس ہے بی میں جو لکھے ہوئے ہیں کہ جہاں افریقین کے درمیان معاہدہ کی بہت سی بھاریک اس کے اندر انہوں نے وہ شرائط منشن کی ہوں یا لا تعداد شرائط سوں یا کسی بندے کے وہ جو ذاتی انر ہوتا ہے یا اس کی قابلیت ہوتی ہے اس پر مبنی ہو تو ایسے اس کے کانٹریٹ کے خلاف برزی کے صورت میں عدالت اس کے اندر پر سپیسیفک پرفارمس نہیں کرتی تو یعنی کہ ایسے معاہدے کہ جس کے اندر وہ فریقین پارٹی آف تی کانٹریٹس جو ہیں وہ اس کے اندر مائنر اور مائنیوٹ ڈیٹیل اس کے اندر منشن کرتے ہیں یا اس کے اندر بہت سی شرائطیں جن کا ادروائز جن کا فلفل کرنا نہ ممکن ہو ادروائز بھی نہ ممکن ہو تو پھر عدالت ایسے معاہدوں کو سپیسیفک لی انفورس کرنے کے ڈگری گرانٹ نہیں کرتی اس کے مثال کو یوں ہے کہ آپ ایک شاکس ہے مسٹر اے اور مسٹر بی وہ آپس میں شادی کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں خلاف برزی کی صورت میں ایسے معاہدے کی تعمیل نہیں ہو سکتی اب مسال کے طور پر ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے انگیجمنٹ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم شادی کریں گے اب بعد میں شادی کے لیے لڑکی جو انکار کر دیتی ہے اب یہ شادی تو اس کے پرسنل فیل ہے اس کو کمپیلٹو نہیں کیا جا سکتا مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ وہ انگیجمنٹ کی یا آپ نے میرے ساتھ کانٹرٹ کیا آپ میرے ساتھ چادی کرو ہی کرو یہ نہیں ہو سکتا یا آپ کسی پینٹر کو کہیں کہ یار فیلان شخص کی تصویر بنانی ہے اگر وہ نہیں بنا کے دیتا تو آپ اس کو کمپیلٹو نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کا جو معاہدہ ہوتا ہے یہ عدالت کے اندر اس کو سپیسپیکلی انفورس نہیں کیا جا سکتا اب تیسری قسم جو کانٹرٹس کی ہے وہ سی کے اندر منشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کسی معاہدے میں شرائط کا قابل ذکر طور پر تائین نہ کیا گیا ہو تو عدالت ایسے معاہدے کی تعمیل نہیں کرواتی اب سیمپلی اس کے اندر یہ ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا اور ایگریمنٹ جب سوری کانٹریکٹ سائن ہوا اور اس کانٹریکٹ کے اندر انہوں نے جب وہ ٹرمز آتی کانٹریکٹس منشن کی وہ انہوں نے کلیر نہیں تھی ان کے اندر ابحام ہے موبم ہے ایمبیگویٹی پائی جاتی ہے اور وہ بندہ سمجھنے سے کاثر ہے تو جب جس معاہدے کے اندر وہ شرائط معاہدہ جو ہیں وہ بمہنی یا لکھی ہوئی نہیں ہے یا منشن ہی نہیں ہے یا پھر وہ ان کے اوپر وہ منشن کرنے کے ضرورت ہے تو ایسے معاہدے کے اگر وائلیشن ہو جاتی ہے تو پھر ایسے معاہدے کو پھر عدالت وہ سپیسیفکلی انفورسمنٹ کے ڈگری گرانٹ نہیں کرتی اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ دوسری شخص سے معاہدہ کرتا ہے کہ بھائی آپ مجھے میرا مکان جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کر کے دو گے اس نے معاہدہ کر دیا وہ سارا سیٹل ہو گیا اب اس کے اندر بریچ آ گیا یہ اخلاف ورزی ہو گئی اب یہ جو بندہ ہے مکان جس کا ہے یہ دوسری بندے کو بذری عدالت وہ کمپیل نہیں کر سکتا کیونکہ اس معاہدے کے اندر انہوں نے یہ منشن ہی نہیں کیا کہ یہ مکان کو ڈیکوریٹ کیسے کرنا ہے اس کے اندر پینٹ کون سا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے فرنیچر کیسے بنانا ہے اس کے اندر آپ نے کون سی چیز کس جگہ پہ رگنی ہے یا اس کے اندر آپ نے کون سی کھڑیاں لگوانی ہے یا آپ نے کون سا کام کرنا ہے وہ منشن ہی نہیں ہے معاہدے کے اندر تو اس طرح کے جو معاہدے آتے ہیں جس کے اندر وہ شرائد معاہدہ جو ہوتی ہیں یا کنڈیشن یا ٹرمز اور کنڈیشن آف تی کانٹریکٹ آر ایم بیوکس تو جیسے میں نے ابھی آپ کو مسائل دی کہ اگر شرائط معاہدہ مبیند اس طرح کے معاہدے جو ہیں وہ سپیسیفکلی انفورس ان کو نہیں کیا جا سکتا اور نہیں عدالت ان کے اندر سپیسیفک وہ جو ہوتی ہے اس کی وہ ڈگری گھرانٹ کرتی ہے اور اس کے بعد جو چوتھی قسم کے جو ڈی کے اندر انہوں نے معاہدے منشن کی ہیں اس کے اندر انہوں نے جو قسم بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کانٹریکٹ جو ہے وہ قابل منصوح ہو تو اس معاہدے کی بدری عدالت تعمیر نہیں کروا جا سکتی اب ایسے معاہدے جو کانٹریکٹ ایک اٹھارہ سو بہتر کے روز سے جو انویلڈ ہوتی ہیں یا وائیڈ ہوتی ہیں جن کی عدالت کے ذریعے جن کو وہ فلفل نہیں کیا جا سکتا ادر وائی بھی فلفل نہیں کیا جا سکتا تو ایسے معاہدے کو پھر عدالت کے اندر وہ سپیسیفکلی انفورس نہیں کیا جا سکتا اس کے مثال کو یوں ہے کہ اب ایک شخص ہے وہ مسٹر بی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے بیٹی کی جو شادی ہے یا اس کی جو نسبت ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ کر دو اس کے ساتھ یعنی شادی کر دو تو ہم دونوں مشترے کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور مسٹر بی جو ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ مسٹر اے کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو ایسے معاہدے کی تکمیل تو ہو نہیں سکتی تو پھر ایسا معاہدہ جو ہے یہ وائیڈ ہے انویلڈ ہے اب اس کو عدالت کے اندر لانا یہ اول تو ہے بھی سلینیس یا سٹپیڈیٹی اگر اس طرح کا معاہدہ کوئی بندہ سوٹ عدالت کے اندر لے کے آ بھی جاتا ہے تو پھر ایسے معاہدے کو پھر عدالت جو ہے وہ اس کے اندر سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری گرانٹ نہیں کرتی اور نہ ہی اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں ان کو عدالت کے ذریعے انفورس کروایا جا سکتا ہے یعنی کہ ایسے معاہدے کہ جو انویلڈ ہوں جو وائیڈ ہوں جو ادروائز بھی جن کو وہ پرفارم نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر ان کی سپیسیفک پرفارمس جو ہے وہ نہیں ہو سکتی عدالت جو ہے نہیں کرتی اور اس کے بعد جو پانچویں چیزیں ہیں اس کے اندر کس نوعیت کے انہوں نے یہ جو کانٹریکٹ منشن کی ہیں کہ جن کی سپیسیفک پرفارمس جو ہے پھر عدالت کے اندر نہیں ہو سکتی اب اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جہاں کوئی معاہدہ کسی ٹرسٹی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہو یا اس نے کوئی ایسا معاہدہ کیا ہو جو ٹرسٹ کی جو ٹامزنگ کنڈیشن ہے ان کے وائیلیشن پر مبنی ہو تو ایسے معاہدے کو اگر کوئی بندہ عدالت کے اندر لے کر آتا ہے اس کی سپیسیفک پرفارمس کے لیے تو پھر ایسے معاہدے کو عدالت اس کی سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری گرانٹ نہیں کرتی مثلا یہ ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں پہلے کہ ایک ٹرسٹ پراپرٹی ہے اس کی اندر ایک ٹرسٹی بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ٹرسٹ پراپرٹی ہے وہ سرکار کی طرف سے اس ٹرسٹ کے لیے دس سال کے لیز ایگریمنٹ کے اوپر دی گئی ہے اب اس سات سال گزر گئے ہیں تین سال باقی ہیں اب جو ٹرسٹی بیٹھا ہوا ہے وہ اس پراپرٹی کو مزید اس کا کچھ پورشن وہ دے دیتا ہے مزید پانچ سال کے لیے لیز کے اوپر دے دیتا ہے جبکہ اس کے اندر اصل جو وہ ٹرنز ہیں وہ جو پیریڈ اپ لیز ہیں وہ ہے تین سال تو اب باقی دو سال کیا ہوگا اب اس طرح کی جو معاہدے ہوتے ہیں نہیں ہو سکتی یا اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں ایک کمپنی ہے اس کا کوئی ڈائریکٹر ہے جس کے پاس کمپنی کے حصے جو ہیں یا اس کے جو شیئر ہیں ان کو سیل کرنے کا اختیار ہے لیکن یہ سیل کرنے کا اختیار اس کو جنرل باڈی کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر منظوری سے حاصل ہے اگر وہ بغیر منظوری کے وہ شیئر فروفت کر دیتا ہے تو پھر جو بندہ ان شیئر کو خریدتا ہے یا خریدنے کا معاہدہ کرتا ہے پھر وہ عدالت کے اندر آکے اس کی سپیسیفک پرفارمس کا دعوی نہیں کر سکتا اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ ایسے معاہدے جو کسی ٹرسٹی نے کیے ہوں یا کسی کمپنی کے منیجر نے کیے ہوں یا کسی کمپنی کے طرف سے کسی بندے نے کیے ہوں جو اس کو اختیار کے اندر نہ آتے ہوں یا اس کمپنی کے یا ٹرسٹ کے خلاف ہوں اس کے مفادات کے خلاف ہوں ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوں اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو جائے جو ادر وائی انویلڈ ہو تو پھر ان کو عدالت کے اندر لاکر ان کی سپیسیفک ٹکی ڈگری حاصل نہیں کی جا سکتی اور نہیں اس طرح کے معاہدات کو پھر عدالت سے سپیسیفک ٹکلی انفورس کروایا جا سکتا ہے یعنی کہ ان معاہدوں کی سپیسیفک انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی اور اب اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے ایف کے اندر جو انہوں نے ڈسکس کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایسے تمام معاہدے جو کسی کمپنی یا کارپوریشن یا کسی پبلک کمپنی کے ایماں پر کیے گئے ہوں اور معاہدہ کرنے کا اختیار اس کمپنی کے جو ملازم ہے چاہے وہ جی ایم ہے چاہے وہ ڈائریکٹر اپنا وہ جو بھی ہے لیکن اس کمپنی کا ملازم ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے اگر وہ اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنی کمپنی کے بھیہا پہ کوئی اگر وہ کسی تھارٹ پارٹی کے ساتھ کو ایگریمنٹ کر لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی کے طرف سے اجازت ہی نہیں ہے معاہدہ کرنے کی تو پھر اگر وہ دوسرا بندہ تھارٹ پارٹی عدالت کے اندر آتی ہے اس کے سپیسیفک پرفارمس کے لیے تو پھر عدالت ایسے معاہدوں کی سپیسیفک پرفارمس جو ہے اب اس کی اگزمپل جیو ہے کہ ایک شخص ہے مسٹر اے جو کسی کمپنی کے اندر وہ جی ایم ہے اور کمپنی ہیڈ ہے یا جو بھی ہے وہ کمپنی ہیڈ کی منظوری کے بغیر یا جو کمپنی کا مالک ہے اس کے منظوری کے بغیر کمپنی کی امام پر کوئی معاہدہ بابت خرید و فروخت کر دیتا ہے اور اس کی اب ایسا معاہدہ جو ہے یہ تو وائل ہے یا انویلڈ ہے تو پھر ایسے معاہدے کو جس بندے کے ساتھ کیا گیا ہے پھر وہ عدالت کے اندر آ کر سپیسیفک پرفارمس کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کو سپیسیفک لی انفورس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر عدالت جو ہے سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری گرانٹ کر دی ہے اس کے بعد جو اس کی کلاس ہے جی یہ اپنا سیکشن ٹوئنٹی ون کی اس کے اندر انہوں نے ایک اور قسم کے معاہدے جو ہیں انہوں نے منشن کی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی معاہدہ ایسا ہو کہ جس کی مدد تین سال سے زیادہ ہو یعنی ڈیٹ آف وہ جو ایگزیکیوشن ہے اس کانٹریکٹ کی تین سال سے زیادہ ہو اور اس میں کسی شخص نے مسلسل اس نے اپنے فرائز جو ہیں وہ سر انجام دینے ہو تو اگر وہ تین سال کے بعد اس کی کلاورزی کرتا ہے یا اس کو پرفارم نہیں کرتا تو ایسے شخص کے خلاف آپ عدالت کے اندر سپیسیفکلی سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری کیلئے دعویٰ دائر نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایسے معاہدے کو عدالت جو ہے وہ سپیسیفکلی اس کو ڈگری اس کے اندر گرانڈ کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کو سپیسیفکلی انفورس کر سکتی ہے اور اس کے اندر میں آپ کو مثال دوں گا تب آپ کو سمجھ آ جائے گی جہاں مایار کسی کرکردگی کسی کی کرکردگی ہو دیکھیں آپ اپنے آپ اس کے اندر ایک ملازم رکھتے ہیں آپ اپنا منشی رکھتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو تین سال کے لیے رکھتا ہوں اور اس کے اندر میں آپ کی کرکردگی دیکھوں گا اگر کرکردگی آپ کی درست ہوئی آپ میری اس کے اوپر پورا اترے میرے مایار کے اوپر پورا اترے تو میں آپ کو پچیس سال کے لیے اپنے ہاں ملازم رکھ لوں گا یہ میرا آپ کے ساتھ پرمنٹ وہ کانٹریکٹ ہو جائے گا اب اگر تین سال کے اندر وہ بندہ اپنی وہ سفیشنٹ پراغرس دکھانے کے اندر ناکام رہا تو آپ اس کو مزید اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے اور وہ بندہ عدالت کے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ اس نے میرے ساتھ یہ پچیس سال کا اس نے میرے ساتھ بات کی ہے کانٹریکٹ کیا ہے کہ میں آپ کو رکھوں گا اور تین سال کے بعد اس نے مجھے نکال دیا ہے تو پھر وہ سپیسیفکلی آپ کو انفورس نہیں کر سکتا عدالت آپ کو انفورس نہیں کرے گی اور وہ بندہ اس طرح کا معاہدہ عدالت کے اندر لے کر نہیں جا سکتا اور اس طرح کے معاہدے جو ہیں وہ سپیسیفکلی انفورس بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اب اس کے اندر ایک ہی چیز ہے وہ ہے اس بندے کی ریسپانسیبیلٹی اس بندے کی ڈیوٹی اس بندے کا ایکسپیرینس اس بندے کی کارکردگی اگر وہ سفیشن نہیں ہے ایسے معاہدے جو ہوتے ہیں ان کو پھر عدالت سپیسیفکلی انفورس نہیں کرتی اور اس کی جو سیکشن ٹرینٹی ون کے کلاس ایچ ہے اس کے اندر انہوں نے ایک اور قسم کے معاہدوں کی بات کی ہے کہ اگر اس طرح کے معاہدے آپ کے نوٹس کے اندر آئیں یا اس طرح کے معاہدے جو سائن کیے جائیں اور ان کو سپیسیفکلی انفورس نہیں کیا جا سکتا جو ایچ کے اندر انہوں نے بات کیا اور وہ کون کون سے ہیں اب ان کی کیا نویت ہے انہیں نے کہا کہ جہاں کسی معاہدہ کے اندر سبجیک میٹر جو ہے وہ عبالش ہو جائے ختم ہو جائے تو پھر اس معاہدے کو اس معاہدے کی تکمیل نہیں کی جا سکتی اب اس کی میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں تب آپ اس کو ازیلی سمجھیں گے اب یہ ہے کہ مسٹر اے نے مسٹر بی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ بی کو ایک مشہور مادل کی نئی گاڑی زیرو میٹر برانڈڈ کمپنی سے نکل ہوئی وہ اس کو نیسٹ جیئر خرید کر دے گا اب یہ اس کا معاہدہ ہو گیا اب وہ کمپنی جو ہے وہ اگلے سال بند ہو گئی اب اس نے معاہدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اگلے سال لے کر دوں گا اب اس کے اندر جو سبجیک میٹر ہے وہ ہی ختم ہو گیا تو پھر اس طرح کے جو معاہدے ہوتی ہیں وہ پھر ان کو عدالت کے ذریعے انفورس نہیں کروایا جا سکتا جس میں سبجیک میٹر ختم ہو جائے اب مسال کے طرح پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو ایک ٹنگ آلو کا معاہدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کو جی تین مہینے کے بعد دوں گا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سلاب آیا اور وہ سلاب میں وہ زمین کا کٹا ہوا اور وہ آلو بے گئے اب جب سبجیک میٹر ہی ختم ہو گیا تو پھر وہ جو دوسرا بند ہے جس کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا آپ میرے خلاف سپیسیفک پرفارمس کا معاہدہ عدالت کے اندر نہیں لاسکتے اس سیکشن ٹوینٹی وان کے روح سے اور نہیں عدالت جو ہے آپ کو سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری گرانڈ کرے گی مطلب کہ جن معاہدہ کے اندر سبجیک بیٹر ہی عبالش ہو جائے ختم ہو جائے تو پھر اس طرح کے جو وہ کانٹریکٹس ہوتی ہیں ان کی سپیسیف پرفارمس بزریہ کورٹ سیول کورٹ نہیں ہو سکتی اب اس کے اندر انہوں نے ایک مزید بزاعت کی ہے کہ جہاں کسی معاہدہ کے اندر اس چیز کو منشن کر دیا جائے کہ جب دو ہمارے درمیان کوئی اختلاف آئے گا کوئی ڈسپیوٹ آئے گا کسی بھی میٹر کے اوپر تو ہمارا جو میٹر ہوگا ہم یہ ریفر کریں گے اربیٹریشن کانسل کو یا سالسوں کو تو پھر وہ سوری تو پھر وہ اربیٹریشن ایکٹ 1940 کے تحت ان کو پھر اس کے اندر فیصلہ دینے کا اختیار ہوگا تو جب یہ منشن ہو جائے بعد تو پھر وہ معاہدہ جو ہے وہ اس کو پھر عدالت کے اندر سیول کورٹ کے اندر اسپیسیفیل انفورسمنٹ کے لیے نہیں لیا جا سکتا اور نہ یہ عدالت اس کے اندر کوئی اسپیسیفک پرفارمس کے ڈگری گرانڈ کرتی ہے اگر میٹر آتا ہے اور اس کے اندر وہ عدالت دیکھتی ہے کہ اس کے اندر منشن ایک کٹگاری کے لی تو پھر عدالت اس کو سالسی کے سپورٹ کر دیتی ہے اربیٹریشن کے سپورٹ کر دیتی ہے ریفر کر دیتی ہے کہ آپ اس کے اندر اس کے اندر فیصلہ دے سکتے ہیں مطلب مثال کوئی یوں ہے میرا اور آپ کے درمیان ہم بزنس پارٹنر نے ایک کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں کہ ہم مل کے بھائی یہ کام کریں گے ایک فیکٹری اسٹیبلش کرتے ہیں اور ہم اپنے معاہدے کے اندر یہ بات منشن کر دیتی ہیں کہ بھائی اگر ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تو ہم نے اپنے ڈسپیوٹ کو کسی آربیٹریشن کے پاس لے کر جانا ہے اور پھر وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا تو پھر اس طرح کے جو معاہدے اگر ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اور ہم آپس میں خفکی ہو جاتی ہے یا کچھ اس طرح کا ہم عدالت کے اندر جانا پڑ جاتا ہے تو پھر عدالت کے اندر ہم اس معاہدے کو لے کر نہیں جا سکتے عدالت اس کے اندر سپیسیٹک ڈگری گرانٹ نہیں کرے گی سپیسیٹک پرفارمس کی ڈگری گرانٹ نہیں کرے گی بلکہ ہمیں وہ ریفر کر دی اربیٹریشن کے پاس اور پھر اربیٹریشن جو ہے یہ اربیٹریشن ایکٹ 1940 کے تحر ہمارے درمیان فیصلہ کر سکتی ہے تو دوستو آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا اس کے اندر ہم نے مختلف نویت کے جو کسز اپنا کانٹریٹس ہیں وہ سٹیڈی کیے کہ جن کے اندر جو جن کو عدالت کے ذریعے جن کو سپیسیٹکلی انفورس نہیں کیا جا سکتا اور نہیں ان کے اندر عدالت جو ہے سپیسیٹک پرفارمس کے ڈگری گرانٹ کرتی ہے تو وہ میں نے آج آپ کو نویت بتائی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے کلیر بھی ہوگیا ہے تو آپ اس کو قائلی شیئر کریں دوستو لائک بھی کریں اور اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ